بلٹن کے آغاز میں اہم خبر شامل کریں گے برادریوں کے راستے مرنے کے بعد بھی انسانوں کا پیچھانا چھوڑا میاوالی کے مرکزی قبرستان میں بھی دنیاوی انتیاز قائم میاوالی کے قدیمی قبرستان میں لوگوں نے چار دیواریاں تامی کی ہوئی ہیں دیگر لوگوں کی اپنی میتے دفنانے میں مشکلات کا سامنا ہے صلح انتظامیہ کے جانب سے تحال کوئی ایکشن سامنے نہیں آیا جن لوگوں نے چار دیواریاں قائم کی ہیں ان چار دیواریوں میں دیگر لوگ میت نہیں دفنا سکتے اہم خبر ہے افسوسنا خبر ہے جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں برادریوں کے راج میں مرنے کے بعد بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑا میاوالی کے مرکزی قبرستان میں بھی دنیاوی انتیاز قائم ہے تفصیلات حاصل کریں گے اختر مجاز سے جی اختر اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا ماجرہ ہے یہ سارا قبرستان بھی انسانوں کی برادری راج سے نہیں بچ سکے یہ بلکل قبرستان بھی برادریوں کے راج سے محفوظ نہیں رہ سکے یہ مرکزی قبرستان ہے میاوالی کا اور میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ پورا یہ قبرستان ہے اور یہ قبرستان ہے اور یہاں تک نظر جا رہی ہے اس قبرستان میں ہر طرف قبریں نظر آ رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر غور کیا جائے دیکھا جائے تو یہاں پہ قبرستان میں بے پناہ جو ہیں چار دیواریاں تعمیر کر دی گئی ہیں اور ان چار دیواریوں کی وجہ سے دیگر جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں کیونکہ یہاں پہ جب میت دفنائی جاتی ہے دفنانے کے لیے قبر کی خدائی کے لیے لوگ آتے ہیں تو جن لوگوں نے چار دیواریاں قائم کی ہوئی ہیں وہ لوگ ان چار دیواریوں کے اندر ان کی میت کو دفنانے کی اجازت نہیں دیتے اس طرح کے معاملات جو ہیں بیشتر مرتبہ دیکھنے کو ملے ہیں ایک نوجوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہی قبرستان کے قریب بھی رہتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ بتائے گا کہ یہاں پہ چار دیواریاں ہیں تو کیا کہیں گے اس حوالے سے لوگوں نے چار دیواریاں بنائی ہوئی ہیں کیا کہیں گے آپ یہاں پہ ہر برادرین نے اپنی چار دیواریاں قائم کی ہوئی ہیں اور عام لوگوں کو تو اس میں قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے جب یہاں پر ہم ہماری اپنی جب فوتکیوں جاتی ہیں یا کوئی بندہ مر جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے بعض افراد یہاں پر پہنچ جاتے ہیں یہاں پر ایک اگر غریب عوام کوئی من انصاف نہیں مل رہا تو یہاں پر زندہ لوگوں کو کیسے انصاف ملے گا میری یہاں پر گزارش ہے میوالی کی انتظامیہ سے عمران خان صاحب سے اور یہاں پر ڈپٹی کمیشنر میوالی سے کہ یہاں پر آپ نوٹس لیں اس بات کا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفائی کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور اگر غریب عوام کو یہ قبر بنانے کی حاک نہیں مل رہا اور جو ایک بندہ پانچ سو دن ایک دن میں کماتا ہے تو وہ اپنے لئے کیسے ایک جگہ علیدہ سے خرید سکتا ہے یہاں پر لوگوں نے ناجائز مکانات بھی بنا رکھے ہیں قبرستان کی جگہ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر بھی اور یہاں نیازی اقوام ہے بہت سر افراد ہیں انہوں نے یہاں پر بہت زیادہ قبضہ کر رکھا ہے اور میری یہی گزارش ہے کہ آپ یہاں پر قبضہ چھوڑایں تاکہ غریب عوام بھی اپنے مرنے والوں کو اپنے پیاروں کو یہاں پر دفنا سکیں ان کی قبر بنا سکیں یہ اسلام میں حق ہے بیسیکلی یہاں پر کوئی حق نہیں چھین سکتا لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کو یہ نوٹس لینا چاہیے ان کے اپنی نیازی اقوام ہیں ان کے خلاف انہیں نوٹس لینا چاہیے اور یہ غریب عوام کو اس بات کا حق ملنا چاہیے جی بلکل غریب عوام کو حق ملنا چاہیے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ چار دیواری جو ہے یہ چار دیواری قائم ہے اس کے علاوہ یہ بلکل سو ہے یہ چار دیواری اور یہ بڑی زمین اس کے اوپر کافی ساری کوئی کئی کنال پہ مشتمل ہے یہ زمین اس کے چار دیواری بنا دی گئی ہے اس کے علاوہ یہ سامنے اگر میرا کیمرو میں نے آپ کو دکھا سکے گا تو یہ بڑی ہائٹ میں تقریباً دس سے گیارہ فٹ انچائی ہے اس دیوار کی وہ سامنے چار دیواری بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ چار دیواری بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ چار دیواری بنی ہوئی ہے اس قبرستان میں جس طرف بھی آنکھ جاتی ہے چار دیواریاں ہی چار دیواریاں بنی ہوئی ہیں اور یہاں پہ کچھ لوگوں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب بیشتر برتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی غریب آدمی یہاں پہ قبر کی کھدائی کے لیے آتے ہیں تو یہاں پہ چار دیواریوں والے جو باسر افراد ہیں ان کے بندے پہنچ جاتے ہیں اور ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ اس چار دیواری کے ساتھ یا چار دیواری میں آپ قبر کی کھدائی نہیں کر سکتے یہاں پہ اپنی میت کو نہیں دفنا سکتے یہ صورتحال ہے میہ والی کی کہ میہ والی میں برادری زم نے قبرستان میں مرنے والوں کبھی پیچھا نہیں چھوڑا اس حوالے سے اگر بات کی جائے مصفل کمیٹی کے جو سیوز ہیں ان کے ذمہ قبرستان کی صفائی کے معاملات ہیں اور ریونیو جو ہے اس کے انڈر یہ آتا ہے قبرستان لیکن میکبن ریونیو کی جانب سے متعدد بار جو ہے ان کو نشاندئی کی گئی ہے انہیں بتایا گیا لیکن اس طرف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یہ ایک قبرستان ہے اور میں آپ کو بتاتے چلوں وسیم اختر میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھا سکے گا کہ اس سامنے گھر نظر آ رہے ہیں ان گھر درمیان میں سڑک ہے اور اس سڑک کی دوسری طرف بھی قبرستان ہے اور اس قبرستان میں بھی چار دیواریاں قائم ہیں اور کچھ جگہ پہ تو یہ بھی دیکھنے میں نظر آیا کہ وہاں پہ لوگوں نے کمرے برامدہ ٹائپ جو ہے بنایا ہوا ہے اور اوپر برامدہ بنایا ہے نیچے ان کے جو پیارے ہیں رشتہ دارے ہیں ان کی قبریں قائم ہیں لیکن اس وقت تک اس جانب کسی کی نظر نہیں آئی کہ لوگوں کے ساتھ غریب لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چار دیواریوں کی وجہ سے ایک اور ایشو جہاں پہ یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ یہ چار دیواری بنائی جاتی ہے اس کی وجہ سے قبرستان کی زمین جو ہے وہ بھی تنگ ہوئی ہے اس میں بھی کمی واقعہ ہوئی ہے اور ذلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ انہیں فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے اور جتنی بھی چار دیواریاں قائم ہیں ان کو فوری طور پر گرائے جائے تاکہ دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنی میت دفنانے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے میت دفنانے میں مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ اخترمجاز تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے زفر نے کہا تھا کتنا بدنصیب ہے زفر دفن کے لیے دو گز زمین میرا ملی کوئے یارمے میعوالی میں یہی صورتحال ہے غریب کو تدفین کے لیے جگہ تک میسر نہیں آرہی جبکہ بہت سر افراد نے قبضہ کر رکھا ہے قبرستان پر بھی بہاورپور سے خبر شامل کریں گے جہاں پر برسات کے باعث میپکو کی ناہلی عروض پر پہنچ گئی میپکو کی غفلت کے باعث بہاورپور سلکر میں دس سے زائے ٹرانس فارمر کھمبوں کی بجائے ٹرالیوں پر رکھ دیا گئے ہیں ٹرالیوں پر کھمبے نصب ہونے سے سپاکنگ کے شرعہ بھی بڑھ گئی ہے ٹرالیوں کے باعث رش کے اوقات میں ٹرافک جام ہونے کا بھی خدشہ ہے اسی حوال سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیوروچیب بہاورپور طیب سیف سے جی طیب سیف بتائی گا بہاورپور میں میپکو کی ناہلی یہاں پر کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ وہ تمام ٹرانس فارمر جو کہ سردیوں کے اندر خراب ہوئے تھے ان کو یہاں پر چینج تو کیا گیا ہے لیکن ان ٹرانس فارمرز کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں گیا اور الٹا ان ٹرانس فارمرز کی جگہ پر جو نیٹ ٹرانس فارمر لگائے گئے ہیں ان کو کھمبے کے اوپر نصب کرنے کی وجہ ٹرالیوں کے اوپر رکھ دیا گیا ہے اور خاص طور پر ساتھ ہی ان ٹرالیوں کے نمبر بھی لگا دیا گیا ہے اور نمبر کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف اور صرف میپکو کا جو بھاورپور سرکر ہے اس کے اندر دس سے زائد ٹرالیاں جو ہیں وہ اس وقت مختلف کھمبوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور خاص طور پر جو سب سے اس پر خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹرالیاں کھلے آم روڈ کے اوپر کھڑی ہیں جس کی وجہ سے ٹرالیاں کسی بھی سانے کا سبب بن سکتے ہیں اس وقت ہمیں ہائی کورڈ کے پاس موجود ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چار ٹرانس فارمر اوپر لگے ہوئے کھمبوں کے اوپر لیکن ان میں سے ایک ٹرانس فارمر خراب ہے جس کی جگہ پر دوسرا ٹرانس فارمر لگایا گیا ہے لیکن اس کی یہاں پر ٹرالی لگا دی گئی ہے لیکن ٹرانس فارمر کو اٹھا کے ابھی تک کھمبے کے اوپر نصب نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہاں پر کسی بھی قسم کا جو خوفرہ خاصہ وہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس سے بتائیے گا کیا کہنا آپ کا اس حوالے سے یہ سڑک کے اوپر کھڑی ہیں اس سے خطرہ ہے کرنٹ لگنے کا خطرہ بھی ہے بارش موسم ہے بچے ساتھ گزرتے ہیں اور کراسنگ کے لیے بھی راستہ بہت پلوز ہو گیا ہے تو یہ ہماری حکام بالا سے یہی اوپیل ہے کہ اس کو ہٹھایا جائے یہ حکام بالا سے یہ اوپیل ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے اس سے یہ غیر قانونی کھڑی ہے کہ میں آٹھ مینے سے کھڑی ہے روز کہتے ہیں دفترالوں کو بات نہیں سنتے کسی وقت حادثہ ہو سکتا ہے بارش آتی ہے اس سے بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس کو کیوں نہیں اٹھایا جاتا بار بار کہتے ہیں کہتے ہیں میں اٹھا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں نہیں آتے ایک وکیل ہمارے صاحب مجھے ان سے بات کرتے ہیں سر یہ ٹرالیاں روڈ کے اوپر کھڑی کیوں ہیں ہائی کورڈ کے ساتھ کھڑی کیا کہتا ہے یہ تو لائف رسک ہے اور بہت خطرناک کام ہے یہاں پر سارے جوڈیشری کی اور وکلا گاڑیاں بھی یہاں پر کھڑی ہوتی ہیں ان میں پیٹرول ہوتا ہے اگر تھوڑا سا بھی یہاں پر کوئی دماغ کا ہوا تو یہاں تو بہت بڑا نقصان ہوگا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے ایک اور شہریہ محرسہ مجھے سر آپ یہاں سے روزانہ گزرتے ہیں تو کیا کہنا ہے آپ کا اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے یہاں پر اکثر سپارکنگ ہوتی رہتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو بڑی عجیب سی یہاں سے آوازیں آتی ہیں یہ ساتھ سارا رہائشی ایریا آپ نے دیکھا ہی ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو یہاں پر کھیلتے ہیں ان کے لئے بڑے نقصان کی یہ بات ہے یہ اٹھوانا چاہیے انہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پر سپارکنگ ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے رہائشی علاقہ ہے ساتھ میں لاہور ہائی کورٹ بھاولپور بینچ یہاں پر قائم ہے جس کی وجہ سے یہاں پر گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر کسی حادثے سے بچنے کے لئے میپکو کو خوش کے ناخون لینے چاہیے اور ان ٹرالیز کو یہاں سے ہٹانا چاہیے تاکہ یہاں پر کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آسکے قید صیف بہت شکریہ آپ کا اگر انتظامی مور کی بات کی جائے تو گورنمنٹ کے ذانب سے کٹاو کو روکنے کے لئے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں اٹھائے گئے ہیں اسی پر ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں تاہر چوتری آجی بلکل اس وقت میں دریائے سندھ کے موزہ غیر مستقل پرہاڑ گربی میں موجود ہوں یہاں پر اگر ہم صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر دریائے کٹاو کا سلسلہ جاری ہے دو ہزار دس کے سیلاب آیا تھا اس کے بعد سے یہاں پر دریائے کٹاو کا سلسلہ شروع ہوا تھا ایک پوری کی پوری بستی دریائے کٹاو کے زد میں آگے جس میں دو سو گھر موجود تھے لیکن اب بھی دریائے کٹاو کا جو ہے سلسلہ جاری ہے یہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں مقامی حکومت نے آئے تک یہاں پر سپر نہیں بنایا گیا جس کی وجہ سے دریائے کٹاو کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے علاقہ مکین بھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنی بستیاں جو ہیں اس وقت دریائے برد ہو چکی ہیں بہت ساری بستیاں دریائے برد ہو چکی ہیں دھے سارے گھر تقریبا دو سو گھر دھے گئے دو ہزار داہ کلو دو سو گھر دھٹن دو ہزار داہ کلو پہلے بہت سارا بستیانی مشرم مغرب یہاں پر بہت ساری بستیاں تھی جو دریائے کٹاؤ کی ضد میں آئی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ دریائے کے کنارے پر ایک شاعر بھی موجود ہے وہ بھی اپنی شاعری کے ذریعے دریائے کٹاؤ کے حوالے سے بتانے جاتا ہے ان سے سنتے ہیں ان کی زبانی ان کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اساں بیٹ دیواسی لوگو اساں بیٹ دیواسی لوگو اساں ہیں ارداسی لوگو اساں بیٹ دیواسی لوگو اساں ہیں ارداسی لوگو کئی کئی وستیاں دریہ کھا گئے بھیکتے گھا رہے دھاسی لوگو سادی حاکم کوئی نہیں سندا کیتہیں حق کو کھاسی لوگو ساکو مستر بھالا رہ دے سپر کدن آسی لوگو اساں بیٹ دیواسی لوگو اجی بلکل یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے سیاسی مقامی حکومت وزیر علیہ پنجاب سے امید وابستہ کی ہوئی ہے کہ یہاں پر سپر بنایا جائے تاکہ دریائی کٹاؤ جو ہے مزید آگے بڑھ رہا ہے اس ختم ہو سکے اور یہاں کے لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں ان کی اپنی زمینیں ہیں ان کے مکان گر گئے ہیں ان سے بچا جا سکے بہت شکریہ تاہی چودری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے کبیر والا کا رخ کریں گے جہاں پر حالیہ بارشوں اور تفان نے تباہی مچا دی ہے گندم کپاس اور دیگر فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے وہیں عاموں کے باغات بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں کبیر والا بھی ہزاروں اکڑ پر پھیلے ہوئے عاموں کے باغات بری طرح متاثر ہوئے ہیں اسی حوالے سے تفصیلات بتائیں گے شہزاد رضا جی شہزاد بتائیں گے جی ہاں بلکل حالیہ بارشوں نے جہاں پورے جنوبی پنجام میں تباہی مچائی تحصیل کبیر والا بھی اس کی زد میں رہا اور یہاں پر تحصیل کبیر والا میں جہاں گندم کپاس اور دیگر سبزییں تھیں ان میں مکمل طور پر تباہ ہوئیں وہاں کبیر والا میں جو عاموں کے باغات تھے ان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا کبیر والا تحصیل میں عاموں کی ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں باغات موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک باغ کے مالک ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے باغ کیا کتنا نقصان ہوا اور ان کا حکومت سے کیا مطالب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام چوری سگیر حیات رندہوہ ہے میرا چالیس اکڑ کا باغ ہے لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو میرے باغ کا پھل مٹر کے دانے کے سائز کے برابر تھا لائزر دے چکا تھا مکمل سپریگ کر چکا تھا کمپلیٹلی پانی ریگولر چل رہے تھے اور اس وقت میری یہ پوزیشن تھی کہ اللہ حمدللہ کہ ہمارا یہ پھل اب ہمارے کام آئے گا لیکن اس وقت یہ ٹوٹلی پھل زیرو ہے حالانکہ پھل نہیں زیرو جو ویجیٹیٹف گروت میرے باغ میں ہو رہی تھے جس نے اگلے سال فروٹ لینا تھا وہ بھی ساتھ ہی وہ پتہ بھی ضائع ہو گیا میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ مہربانی کر کے ہمیں اتنا آسرہ دے دیا جائے حوصلے کے ساتھ ساتھ کہ ہم نے جو ایکسپینس اس پہ انولی کیے تھے ہمیں وہی اسی کو امداد کی صورت میں ہمیں دے دی کہ ہم گورنمنٹ کے بہت بشکور ہوں گے جی ہاں جیسا کہ آپ نے باغ کے مالک کی گفتگو سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارا اس باغ کا مکمل طور پر پھل ختم ہو گیا ہے اور آنے والے سال کے جو پھل کے پودے تھے ان کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے حکومت سے یہی مطالبہ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ہمیں کم سے کم ہمارے اخاجات ضرور ہمارے پورے کیے جائیں شہزاد رضا بہت شکریہ آپ کا ششتیا میں تالے توڑ چور گینگ بیلہ گام ہو گیا تالے توڑ گینگ راہ پھر دکانوں کے تالے توڑ کر تاجر برادری کو لوبتا رہا چوروں نے راہ کی تاریخی میں اریانہ کی دکان کے تالے توڑ کر نقضی رقم اور دیگر سامان چورا دیا باردات کے فوٹیج روحی کو محصول ہو گئی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چور تالے توڑ کر دکان میں داخل ہوتا ہے فوٹیج میں چور نقضی اٹھاتے ہوئے اور سامان چوری کرتے ہوئے بھی صاف دیکھا جا سکتا ہے چشتیا کی یہ فوٹیج ہے جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں چشتیا میں تالے توڑ چور گینگ بیلہ گام ہو چکا ہے تالے توڑ گینگ رات بھر دکانوں کے تالے توڑ کر تاجر برادری کو لوٹتا رہا جبکہ چوروں نے رات کی تاریخی میں کریانہ کی دکانوں کے تالے توڑ کر نقضی اور رقم سمیت دیگر سامان چوری کر لیا ہے خانے وال میں ملک بھر میں گن پوائنٹ پر نوصر بازی کرنے والے باسا گینگ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ملزمان نے شہریوں سے کروڑ روپے بٹور رکھے ہیں جبکہ ڈی پیو کا کہنا ہے کہ ملزمان اور موبائل کمپنیوں کے ٹاور لگانے اور پروپٹی فروخت کرنے کے اشتہارہ دے کر فراڈ کرتے تھے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ندیم مغل سے جی ندیم بتائی گا جی بالکل خانے وال پولیس کی ایک اور بڑی کاروائی خانے وال پولیس نے ایک باسا گینگ کو گرفتار کیا اور آپ کو دھتے چلیں کہ نیشنل سطح پر یہ گینگ گن پوائنٹ پر نوصر بازی کرتا تھا اور بڑی سے بڑی رقم لوٹی ہے اس باسا گینگ نے اور ڈسٹرک پولیس آفیسر کے ٹیم نے انہیں گرفتار کر لیا ہے مزید اس پر ہم بات کریں گے ڈسٹرک پولیس آفیسر بزانہ محمد محسوم محرسز موجود ہیں سریعہ بتائی گا کہ باسا گینگ کو گرفتار کر لیا اس کے دیگر ارکان بھی گرفتار ہو گئے ہیں تو اس گینگ کے حوالے سے بتائی گا کہ گینگ کیا وارداتیں کرتا تھا اور اب تک ان سے کیا برامت کی جی یہ غلام عباس نام کا ایک آدمی ہے جس کا پیرو وال خانے وال سے تعلق ہے اس نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا جس میں اس کے عزیز ہیں جو کہ کچھ لوگ یہاں کے ہیں کچھ دوسرے شہروں کے ہیں یہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں مختلف کاروبار کا جب وہ شخص جو کاروبار کے سلسلیم ان کے پاس آتا ہے رقم لے کر آتا تھا تو یہ اس صرف گن پوائنٹ پہ اسی علاقے میں اسی ایریا میں اس سے پیسے چھین لیا جاتے تھے اور اس کے بعد وہ شخص جو اس کو وہاں سے بھگا دیا جاتا تھا بعض کب لوگ دور دراز علاقوں کے ہوتے تھے کچھ لوگ اپنی ایف آئی آر ایجسٹر کرواتے تھے کچھ کو طریقے کار کئی نہیں پتا ہوتا تھا تو یہ کافی عرصے سے پریٹ کر رہا تھا دو ہزار چودہ میں یہ ایک دفعہ آریسٹ ہوئے تھے لیکن اس کے بعد پھر جلدی ان کو رہائی مل گئی تھی اس کے بعد یہ آریسٹ نہیں ہو سکے کیونکہ یہ کافی ہوشیار قسم کا گروپ تھا اور کافی کلیور ہے ابھی ان کو ہم نے آریسٹ کیا ہے تو انشاءاللہ جو بھی میکسیمم سے میکسیمم لوگوں کی ریکاوری ہے وہ ہم دیں گے اس کے ساتھ میں لوگوں سے بھی اپیل کرتا چلوں گے جب بھی اس قسم کا کوئی اشتہار آئے تو پہلے یہ بالکل ضرور ویریفائی کریں کہ وہ جو شخص جو ایڈ دے رہا ہے آیا اس کی کوئی کمپنی وغیرہ ایجسٹ کرتی یہ اتنی بڑی کسی ڈیل کی وہ آفر کر رہا ہے تو آیا اس کی اتنے رسورسز ہیں اس کی کوئی کمپنی ہے یا کہیں پہ ایجسٹرڈ ہے اور جو بھی پیمنٹس وغیرہ ہوں اس کو کوئی پروسس کیش کے تھوڑ کرنے کی بجائے تھوڑ بینکنگ چینلز جو ہیں وہ لوگ پیمنٹس کیجئے تاکہ اس قسم کے فراڈ نہ ہو اور اس قسم کی وہ رابریز جو یہ بلا کے لوگوں کے ساتھ کرتے تھے وہ نہ ہو سکے جی بلکل جیسے کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر گفتو کو آپ نے سنی جاہاں وہ باسہ گینگ کی بارداتوں کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے وہ سادہ لو شہریوں کو لوٹ رہے تھے وہیں وہ شہریوں سے اس حوالے سے اپیل بھی کر رہے تھے کہ اس طرح کے اشتہارات جب وہ آئے تو یقینی طور پر اس کی جانچ پرطال کر لیا کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا عمل جاری کریں ندیم اکر بہت شکریہ تفاہم خبر شامل کریں گے حاصل پورتانہ خیرپورٹ آمی والی پولیس کی شب برات کے سلسلے میں آتش بازی کا سامان فروغ کرنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی بھاری مقدار میں آتش گیر مواد براہت کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا تفصیلات حاصل کریں گے یوسف طہیم سے یوسف کارروائی سے متعلق اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ آتش بازی کا سامان فروغ کرنے والی پولیس کی جانب سے شب برات کے سلسلے میں آتش بازی کا سامان فروغ کرنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی ہے گھنیپور کا علاقہ ہے جہاں پر مقبر کی طلاب پر ایس ایچو خیرپور اور نوکی ٹیم نے جھاپا مارا ہے اور اس کے دوران جو ہے آتش بازی کا جو بھاری مقدار میں سامان بھی برامت کر لیا ہے اور اس کے علاوہ جو ملزم خیزر حیات ہے اس کو بھی برامت کیا ہے آتش بازی کا جو سامان برامت کیا گیا ہے شرلی بم ہے اور اس کے علاوہ جو تمام تر آتش گیر مواد ہے وہ اس میں شامل ہے ایسے چونکہ جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ شہر کے سینٹر میں بڑے مقدار میں آتش بازی کا سامان سپلائی کر رہا تھا جس سے بڑے پیمانے پر جانیم و مالی مکشان کا بھی خرچہ ازاہر کیا جا رہا تھا تاہم ہم نے بروقت اس پر کارروائی کی ہے اور مقبر کی اطلاع پر بروقت کارروائی کر لی گئی ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے یوسف دیرہ غازی خان کا روح کریں گے جہاں پر خوبصورت پرندوں کی منڈی سج گئی ہے منڈی میں خوبصورت رنگ برنگے توتے اور دیگر پرندے فروخت کے لیے لائے گئے ہیں اسی حوالے سے مزید بات کریں گے آشر اشپاہ سے جی آشر آگاہ کیجئے گا جمعہ کا روز ہے اور جمعہ کا روز خوبصورت پرندوں کی جو منڈی ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں سجائی جاتی ہے جہاں پر دور دراز کے علاقوں سے پرندے لائے جاتے ہیں جن میں خوبصورت توتے خرگوش کبوتر اور دیگر جو پرندے ہیں وہ یہاں پر دور دراز کے علاقوں سے لائے جاتے ہیں خصوصاً یہاں پر پہاڑی جو توتے ہیں ان کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے پہاڑی توتہ یہاں پر پانچ ہزار پیسے لے کر بیس بیس پچیس پچیس ہزار پر یہاں پر فروغ کیا جاتا ہے جس کی خریداری کے لیے دور دراز کے علاقوں سے شہری یہاں پر آتے ہیں اور ان کی خریداری کرتے ہیں اسی حوالے سے کچھ شہری یہاں پر موجود ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں جی سر بتائیے گا خرگوش آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ کبوتر رکھے ہوئے ہیں تو خرگوش کے حوالے سے بتائیے گا زیادہ یہ کیا پسند کرتے ہیں اور کس طرح سے پالے جاتے ہیں سر جی یہ مرافع باش کاروبار ہے یہ گھاس بھی کھاتے ہیں روٹی بھی کھاتے ہیں اور جو چیز ان کو ڈال لو گھاس بھی کھا لیتے ہیں یہ ایک مادہ سات سے آٹھ بچے دیتی ہے پہلے دو تین دیتی ہے تقریباً یہ چالیز زند کے بعد پھر مادہ بچے دیتی ہے یہ جوڑی اس کی کتنے کی ہے یہ سردیوں میں ایک ہزار کی بھی اکتی ہے گرمیوں میں پانچ سو کی بھی اکتی ہے گرمیوں میں کام ہوتی ہے لوگ کام کھاتے ہیں سردیوں میں لوگ اس کا گوشت بہت استعمال کرتے ہیں اس کی یہ بہت ہے خرگوش جو ہے گوشت کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور پانچ سو روپے کی خرگوش کی جوڑی یہاں پر موجود ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو توتے ہیں ان کی بھی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ جمعہ کا روز ہے اور یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ آتے ہیں اور یہاں پر توتے جو ہے ان کی مانگ میں اضافہ دیکھنے کو آیا کچھ شہری موجود ہے جنہوں نے توتے بھی یہاں پر اٹھائے وہ ان سے بات کرتے ہیں بھائی بتائیے گا کتنے کی یہ جوڑی ہے بھائی یہ تقریباً اگر یہ چھوٹے ہوں تو پانچ سو تک آ جاتے ہیں ورنہ یہ چھاتھ آٹھ سو تک ہوتے ہیں زیادہ تارے ان کی خریداری سردیوں میں ہوتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں اتنا رہائشن ہی ہوتی ہیں کھانے میں بازری وغیرہ اور بھی سابزی چیزیں کتنے توتے آپ بے چکے ہیں اس وقت تو میں تقریباً گھر سے بیس پچیس لایت آپ یہی بچے ہوئے ہیں بلکل یہاں پر جو توتوں کی خرید و فروخت ہے اور ساتھے ساتھ کبوتروں کی خرید و فروخت ہے وہ یہاں پر منڈی کے اندر جاری ہے اور دور دراستے شہری یہاں پر آ رہے ہیں اور توتے بھی خرید رہے ہیں یہاں پر ان کو دیکھ بھی رہے ہیں بچے جو ہے ان کا یہاں پر خصوصی لگاؤ جا وہ ہمیں دیکھنے کو آیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہاں پر توتے خرید بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں ان کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہیں تاہم خبر شامل کریں گے ٹوکن اداعگی کے بغیر گاڑیاں روڈ پر نہیں چلیں گی اکساز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں جنرل ہولڈ اپ کا آغاز اکساز ٹیموں کے شہر کے مختلف علاقوں میں ناکے پچاس سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے گئے جی ہاں اب ٹوکن اداعگی کے بغیر گاڑیاں روڈ پر نہیں چلے گی کیونکہ اکساز ڈپارٹمنٹ کے جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں جنرل ہولڈ اپ کا آغاز کر دیا گیا ہے اکساز ٹیموں کے شہر کے مختلف علاقوں میں ناکے سامنے آیا ہے پچاس سے زائد گاڑیوں کے چالان کر دیا گیا ہے ملتان میں ٹوکن ادائیگی کے بغیر گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اکسائز ڈپارٹمنٹ کے جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں جنرل ہورڈ اپ کا آغاز کر دیا گیا ہے اکسائز ٹیمو کے شہر کے مختلف علاقوں میں ناکے دیکھنے میں آئے ہیں ٹیمو کے جانب سے پچاس ازار گاڑیوں کے چالان کیے گئے جبکہ کوپیاں بھی ضبط کر لی گئے ٹوکن کی ادائیگی کے بغیر گاڑیاں روڈ پر نہیں آنے دیں گے ایسا کہنا ہے اکسائز حکام کا ملتان سے خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہیں ٹوکن ادائیگی کے بغیر گاڑیاں روڈ پر نہیں چلیں گی اکسائز ڈپارٹمنٹ کے جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں جنرل ہورڈ اپ کا آغاز کر دیا گیا اکسائز ٹیمو کے شہر کے مختلف علاقوں میں ناکے ٹیمو کے جانب سے پچاس سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے گئے اور کوپیاں بھی ضبط کی گئے اسی حوالے سے بات کریں گے بلال نیازی سے جی بلال بتائے کا جنرل ہورڈ اپ کا آغاز کر دیا گیا ہے کوپیاں بھی ضبط کی گئے اور چالان کیے گئے جی بلکل اکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ناوز چاہ گئے تھا کہ جن گاڑی ملکان نے ٹوکن ادا نہیں کیے تو ان کی جو گاڑیاں روڈ پر نہیں چلیں دی جائیں گے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا تو اس حوالے سے آج دنیا پر روڈ پر بھی مقامہ دور پر جنرل ہورڈ اپ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جو اکسائز ٹیمیں جہاں پر موجود ہیں اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مختلف کاروں کو چیک کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ان کے پاس جو ممبائل ڈیٹر ہے ممبائل سے چیک کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنے ڈیفالٹ ہیں اس کے بعد کاروائی عمل میں لائے جاتی ہے تو جہاں پر ٹیمیں ممبائل کے ذریعے چیک کریں اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایکسائز انسپیکٹر بھی موجود ہیں ان سے جاندیں کہ اب تک کتنی کاروائی کی جا چکی ہے اور آپ جہاں بھی اس وقت بھی ممبائل سے چیک کریں گے آن لین سسٹم ہے اور اس حوال سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے یہ ڈیفالٹ ہیں اس حوالے سے بتائیں کہ آپ اس وقت کاروائی کریں کیا پرسی چل ہے جو ڈیفالٹ ہیں ان کے خلاف کیا کریک ڈاؤن کے جا رہا ہے اور کیا حکمات ہیں یہ آن لین ٹوکن کے چیک کیے جا رہے ہیں جن کے ٹوکن پینڈگ ہیں ان کی ٹوکن کی رسیشن سٹیڈی میں گیا ہے ٹوکن پیڈ کریں ان کے بعد کلیر کر دیا جاتا ہے اگر وہ نہ کریں ان کے گاڑی کو بند کر دیا جاتا ہے جب تک ٹوکن اپ ڈیڈ نہیں ان کے ہوں گے کلیر نہیں کتنی کاروائی ہو چکی ہے تقریباً چالیس پنٹالیس ہو جگئے ہیں ہم پچاس ہارٹ کا ہے کہ ابھی تک ہو جائیں گے تقریباً سوڑی دن میں یہ پورے ملتان میں تقریباً ٹوکن تائنات ہے جو ہر ایریا کو کور کیا ہوا یہی ٹوکن چیکنگ کے سلسلے میں ہر ایریا کو چیک کر رہے ہیں اس طوالے سے آن لین سسٹم کے ذریعے جو گاری ملکان ہیں ان کا نمبر چیک ہی جاتا ہے جو ڈیفالٹ ہوتا ہے اس کے خلاف کروائی کے لئے اس کی جو پہلے سلسلے میں کافی ضبط کی جاتی ہے تو اس کے بعد بھی توقن ادارنات کیا جائے تو اس کی جو کار ہوگی رکشہ ہوگا یا دیگر گاز ہوگی ان کو بند کر دیا جائے گا اس طوالے سے ریکوری کے ٹارگٹ کے حصول کے لئے یہ ساہے سلسلہ شروع کیا گیا اور اس کے ساتھ آپ جیسے دیمی رہے ہیں ریکوری کے حصول کے لئے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے بہت شکریہ بلال نیازی تفصیل آپ سے آگاہ کرنے کے لئے اور رمضان سے متعلق انتظامی امور کی بات کی جائے تو رمضان بازاروں کے لئے حکومتی فنس ملتان انتظامیوں کو محصول تو ہو گئے لیکن جلے انتظامی اور دگر متعلقہ اداروں نے اب تک کوئی کام نہیں کیا ملتان میں رمضان بازاروں کے لئے نہ تو جگہ کا تائین کیا جا سکا ہے اور نہ ہی کوئی ٹینڈر دیا گیا ہے جبکہ گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی رمضان بازار سڑکوں پر لگنے کا خدیشہ پیدا ہوگا ایسے حوال سے بات کریں گے بیوری شیف ملتان روزہ مالک سے جی روزہ مالک بتائی گا جی بلکل بنیاب حکومت کے طرف سے واضح حراہ حرایہ جاری ہو جاتی ہے کہ رمضان بازاروں کے انعقاد کے حوالے سے عمل اقدامات ہیں اور فوری طور پر شروع کہہ جائے ہیں اور اس حوالے سے ملتان میں صورت سے آج یہ ہے کہ بارہ رمضان بازاروں کے قیام کا جو اعلان ہے وہ تو کٹے گئے لیکن ابھی تک جو بقامات ہیں اور تو جگہوں کا تائین ہے وہ نہیں کہہ جا سکا اور اس حوالے سے یہی امکان اور یہی خدشہ ہے کہ اس مرتبہ بھی رمضان بازار جو انگامی بنیادوں پر لگائے جائیں گے تو ان کو بجائے کلے مقامات پر لگانے کی بجائے سکتوں پر لگا دیا جائے گا اور قدشتہ برس میں بھی دو رمضان بازار میں ہیں وہ شمسہ بات میں جو رمضان بازار لگائے گا بلکل جو گردان آبادی ہیں وہاں جو رمضان بازار لگائے گئے تھے وہ سکتوں پر قائم کے گئے تھے اور جو شہرائیں ہیں وہ آم آمد ورف کے لیے کیا ہے وہ بر کر دی گئے گی اور تاحال نا تو جو ٹینڈل پروسس ہے وہ شروع کیا جا سکا ہے رمضان بازاروں کے انگامات کے حوالے سے کہ شامیانے، ٹینڈ کناتے اور دیگر ضروری سامان لینے کے لیے جو ٹینڈل طلب کی جاتے ہیں وہ بھی ابھی اس حوالے سے کوئی عملی پیشت نہیں کیا جا سکتے جبکہ مجاب حکومت نے جو فیر پائیس شاپ کے جو بیچ پس لات کی طرف سے قائم کی جانی ہے ان کے لیے تین سو فیس ملینڈ روپے کی جو کرانڈ ہے وہ جاری گا دی گئی ہے اور یہ تین سو نو فیر پائیس شاپ سے جو رمضان بازاروں میں ایک قائم ہوں گی اس حوالے سے جو اقتماعات ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں ان جو فیر پائیس شاپ سے وہاں بیس روپے کی سمسیڈی دی جائے گی کیلہ، چنہ کی ڈال، بیسن، خجور اور اس لیے اسی طرح سے جو باقی مختلف آئیٹم کے ان کو بھی ہوسیل جو ریٹس آنڈ پر فرام کیا دیں گا جبکہ گھی پر فی کلو گرام کی اور وہی ٹیبل آئے پر دس روپے فی کلو گرام کی جو ہے وہ سب سے جی جائے گی لیکن اسے کے جو عملی صورتحال ہے کہ وہ کہیں بھی عملی پیشت نظر نہیں آ رہی ہے رمضان بازاروں کے نکات کے حوالے سے یہ کیمرہ میں لگا دکھا سکیں تو یہ گھلگشت کا وہ علاقہ جہاں بزشتہ برس رہے ہیں یہاں سڑک کو بلوک کر رکی یہاں رمضان بازار جائے ہیں وہ قائم کیا گیا تھا اور ابھی بھی یہاں نہ تو صفائی کی کسی لگے حال ہے اور نہ ہی کوئی دیگر انتظامات نہیں اس حوالے سے اٹھائے گئے ہیں کہ یہاں پر یہ انتظامات بہتر کیے جائے سکیں اور یہاں آنگ بزشتہ برس کی طرح اس مرتبہ بھی سڑکوں پر ہی رمضان بازار قائم کرنے کا فضل شاہر رضا مالک آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا آپ سے مزید اپ ڈیٹس بھی لیں گے اہم خبر شامل کریں گے مینسپل کورپوریشن ملتان کے چیف آفیسر کا ایک مرتبہ پھر تباہتلا کر دیا گیا میکمہ لوکل گورنمنٹ پنجاب نے چیف آفیسر مینسپل کورپوریشن ملتان شاہد اقبال کے ٹرانسفر آرڈر جاری کر دیا چیف آفیسر ان کو تینات کیا گیا تھا یہاں مینسپل کورپوریشن ملتان میں ان کا بھی فوری طور پر تباہتلا کر دیا گیا لاہور میں اور انہیں پنجاب لوکل گورنمنٹ پورڈ میں رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے جبکہ یہاں چیف آفیسر جلق وصل ملے کی اقبال بری جو بطور چیف آفیسر جلق وصل اپنا فرائیسر ارگام دیرے پر انہیں اضافی دیوٹی شوپی گئی ہے مینسپل کورپوریشن ملتان کے 35% کے طور پر اور انہیں پوری طور پر اپنا چارج لے کر کام شروع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے بہت شکریہ بیورا شیف ملتان رضا مالک تفصیلات سے آگاہ کرنے کا بات کریں گے ملتان شہر کی تاریخ کی تو آپ کو بتائیں کہ ملتان پانچ ہزار سال پرانا شہر ہے اپنے منفرد اور تاریخ اماراتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں الگ شناخت رکھتا ہے مگر حکومتی ادم دلچسپی کے باعث اس کا ثقافتی ورثہ تاریخ کے اوراق پر دھندلانے لگا ہے تفصیلات کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ ثقافتی ورثے کو کسی بھی علاقے کی خاص پہچان سمجھا جاتا ہے جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے شہر ملتان کا لوگ ورثہ غیر محفوظ جنوبی پنجاب میں 111 تاریخی امارتیں آثارِ قدیمہ کی تحویل میں ہیں بیشتر مساجد مقبرِ مہگمہ آثارِ قدیمہ کی حفاظت میں ہونے کے باوجود خستہ حالی کا شکار ہیں فنڈز کی ادم دستیابی سے ثقافتی ورثہ تاریخ کی اوراق سے مٹ رہا ہے جنوبی پنجاب میں ایک تو یہ ہے کہ ملتان جو ہے ایک لائیو شہر ہے جو پرانے شہروں میں شمار ہوتا ہے تقریباً پانچ ہزار سال سے اس کی تاریخ ہے اور ملتان میں مختلف ادوار میں مختلف حکومتیں رہی ہیں یعنی بدمت سے لے کے ہڑپا اور پھر مغلوں کی حکومت مختلف ادوار میں رہی ہیں اور اس میں مختلف تیزیبیں آتی رہی ہیں مختلف رسم رواج جو ہے وہ بھی ہمارے تیزیب کا ایک حصہ ہے بی بی راستی المعروف بی بی پاک دامن کا مزار تباہ حلی کا منظر پیش کر رہا ہے دربار کی دیواریں اور چھتیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں جو کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتی ہیں یہ دربار محکمہ اوقاف کی تحویل میں ہے مگر اس کے باوجود اب تک فنڈز نہیں دیے گئے جنوبی پنجاب میں اس وقت ہمارے گیارہ اجلا میں ایک سو گیارہ مزارات مساجد اور مختلف محکامات ہیں جو محکمہ سارے قدیمہ کی تحویل میں ہیں تو محکمہ اپنے مدود وسائل کے تحت جتنی بھی ان کی رپیئر کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے لیکن اس سلسلے میں عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ورثے کی حفاظت کرے اور اگر کسی سائٹ کو یا کسی منظار کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں سورج میانی میں دربار حضرت سخی سلطان بھی تاریخی حیثیت کا حامل ہے دربار پر کی گئی نکاشی مٹ چکی ہے دربار کی چار دیواری نہیں بنائی گئی بارہا درخواستیں جمع کروانے کے باوجود اس کی بحالی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی ایس ڈیو آثار قدیمہ کے مطابق فنڈز کے لیے متعدد بار کوششیں کی گئیں مگر شنوائی نہیں ہوئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ سہیرہ تاریخ ملتان حضرت سخی سلطان علی اکبر رحمت اللہ علیہ کا مزار خاصتہ حالی کا شکاہ ظاہرین کو مشکلات کا سامنا فنڈز بھی جاری کیے گئے لیکن محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے کوئی اقدام نہیں کیا گیا اسی حوالے سے بات کریں گے محمد مقصود سے جی مقصود اپڈیٹ کیجئے گا کیا حالت ہے اس وقت مزار شریف کی جی بالکل میں حضرت سخی سلطان علی اکبر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر موجود ہوں جو اس وقت خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے یہاں پر جو نکاشی کی گئی تھی وہ بھی مٹنا شروع ہو گئی ہے جبکہ اس کے ساتھ مزار کی بات کرتے ہیں مزار کی جو دیواریں ہیں ان کو جو یہاں کے علاقہ مکین ہیں ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت جو پلسٹر کے ذریعے جو ہے اس کو ٹھیک مرمت کیا گیا ہے جبکہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو اس کے گمبت ہیں وہاں سے بھی جو ہے وہ پلسٹر گرنا شروع ہو گئے جس کے باعث ہو یہاں کے علاقہ مکین ہے وہ ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ اس مزار کے گدی نشین بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی مزید اس مزار کے بارے میں جانتے ہیں بتائیے گا کب سے یہ مزار جو ہے خستہ حالی کا شکار ہے اور اس کے اگنس جو ہے محکمہ جو آثار قدیم ہے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا یا آپ نے ان کو کوئی درخواستے وغیرہ دیں سر سب سے پہلے تو میں روحی ٹیم کا بے حد مشکل شکر غزاروں کے کنٹی نیو اس دربار کی کورنج دکھا رہے ہیں آپ نے خود دیکھا ہے خستہ حالی کا جو شکار ہے چاروں طرف سے گرد و نوا سے آپ نے دیکھا ہے یہ عرصہ دراز سے ہمارے والد صاحب سے ہمارے دادہ سے ہم درخواستیں دیتے آ رہے ہیں محکمہ قدیم اثار سے نہ وہ خود کرتے ہیں نہ ہمیں کرنے دیتے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں ان کی جو اوپر سے بھی آپ نے دیکھے ہیں نیچے سے بھی ایسی جگہیں ہیں جو بالکل زمین بوس ہو چکی ہیں خود ہم نے اپنے مدد کے تیاد کیونکہ ہمارے یہ بزرک ہیں ٹھیک ہے ہم ان کی اولاد کھڑے ہیں حضرت شاہ شمت افریز کے جو ہے نا یہ پوتی ہیں تو یہ دیکھ لیں ملتان میں ایک ایسا حساس ہے اور ان چیزوں کے بدولت آج ہم زندے ہیں یہ بتائیے گا اس محکمہ اثار قدیمہ کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے اس کے حوالے سے کوئی فنڈز دیئے گئے اور اس پر رد عمل ہوا کوئی کام نظر آیا سر گلانی دور میں جب پرائیم نسٹر صاحب گلانی تھے اس حلقے کے ایم این اے بھی تھے ان کے دور میں دو لاکھ کچھ لاکھ کا جو انہیں ٹرینڈر منظور ہوا تھا اور کچھ ٹیمیں بھی آئی تھی انہوں نے سروے کیا تھا نقشہ پاس کیا تھا سب کچھ ہوا تھا اس کے بعد گلانی صاحب کی گورنمنٹس بھی چلی گئی اور کوئی رد و بدل کوئی کام وغیرہ کوئی یہاں پہ نہیں ہوا آپ مجودہ حکومت سے کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے محکمہ آثار قدیمہ سے مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ اس کی جو حالت ہے خستہ حالت ہے اس پہ کوئی نظر ثانی کی جائے سر مسنسل محکمہ آثار قدیمہ کے رابطے میں ان کا یہی کہن ہے جی اب دو ہزار انہی کے بجٹ میں اول فریس پہ دربار یہی ہے اور اس کا انہوں نے جو بجٹ دیا ہے کہ دو کروڑ چھتیس لاکھ کچھ روپے کا بجٹ بھی ٹرینڈر بھی منظور ہو جکا ہے انشاءاللہ جلد کام پر ہمیں نظر نہیں آرہا ہمیں کوئی کام رد عمل کوئی نظر نہیں آرہا ابھی تک کوئی یہاں پر ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہوا بلکل یہاں کی جو گدی نشین ہے ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے دور میں یہاں پر ٹینڈر پاس ہوا لیکن کوئی رد عمل نہیں ہوا لیکن اب جو مجودہ حکومت ہے اس نے بھی دو ہزار انیس میں کہا گیا ہے اس نے کی جانب سے کہ یہ اول ترجیح ہے کہ اس کی تذہین و عرائش کی جائے اس کی مرمت کی جائے گی لیکن دو کروڑ چھتیس لاکے ٹینڈر پاس ہونے کے باوجود بھی اب تک یہ خستہ حالی کا شکارہ ہے اس کی جو چار دیواری ہے وہ بھی نہیں کی گئے جس کی وجہ سے یہاں کے علاقہ مکین ہے ان کو عبادت کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی زبون حالی اور خستہ حالی کو اس کو مرمت کیا جائے تاکہ وہ اپنی عبادت کر سکیں بہت شکریہ مقصود تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے یہ صورتحال تھی سخیر سلطان علی اکبر رحمت اللہ علیہ کے دربار جبکہ روح کریں گے علی ریاض کا نمائندہ روحی جو اس وقت موجود ہے ملتان کے قدیمی دربار آلیہ بی بی راستی پاک پر جی علی اپ ڈیٹ کیجئے گا قدیمی دربار ہے آلیہ بی بی راستی پاک یہاں پر کیا صورتحال ہے جی بلکل میں سکھ موجود ہوں دربار آلیہ حضرت بی بی راستی المعروف پاک مائی جو کے والدہ مطورمہ ہے حضرت شارعب نے عالم کی ان کا یہاں پر یہ مزار ہے دربار اس کی حالت جو وہ ہے انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے دربار میں جگہ جگہ جو چھت ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے دوائے جو ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور چھت کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی وقت گر سکتی ہے یہاں پر جو محکمہ وقاف کے جانب سے اس متعلق جو ہے کسی قسم میں کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے اور یہ دربار کی عمارت ہے یہ بھی زبوحالی کا شکار ہے جو کسی وقت گر سکتی ہے کچھ ظاہرین موجود ہیں ان سے پوچھتے ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے دربار کب سے ہے یہ یہ تقریباً تیس سال سے ہے ہم یہاں پر حاضری دیتے ہیں آنکر اور جو چھت کی حالت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے کچھ ہو یہاں پر خواتین موجود ہیں ان سے پوچھتا ہوں تو جانتے ہیں اما جی بتائے گا یہ دیواریں جو ہیں بنائی نہیں گئی کب سے کوئی ڈر بگرہ لگتا ہے کہ کبھی گرنا جائے یہ کتنی عرصہ ہو گیا ہے تری سال تھی کہنے ہی میں اساں گیوی آنے آئے چھاہ تر دھٹھی کھڑی ہے ساکھ اڈر لگتا ہے یہ دھائی پہ اتنے زیادی کھڑی ہے بارہ ہی گری پڑی ہے جی بلکل دیواروں کی جو حالت ہے وہ بھی خستہالی کا شکار ہے اس کے ساتھ ساتھ میرا کیمروان بلال آپ کو دکھا سکے گئے کہ یہاں پر کس طرح انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو چھت ہے وہ گرنے والی تھی اور اس کو سپورٹ دے کر اس کو کھڑا کیا ہوا ہے جبکہ یہاں پر جو انتظامیہ ہیں جن کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کو مکمل طور پر ٹھیک کیا جائے ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا گیا ہے اور یہ دربار ایک قدیمی ورثہ ہے ملتان کا چونکہ ملتان شہر اولیہ ہے اولیہ کی سرزمین ہے یہاں پر جو اولیہ کے مزارات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن اس متعلق جو انتظامیہ ہیں میک موقع ہے ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ جو دربار ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر جو یہاں پر خصہ حالی جو یہاں پر دبارے جو ہیں اور جو چھت کی جو حالت ہے وہ کسی وقت یہاں پر جو گر سکتے ہیں اور کسی بڑے حاصلے کا سبب بن سکتے ہیں اس کے ساتھ چونکہ یہ ایک دربار ہے تو یہ ملتان کی تاریخ کے بہت اہم حصہ ہے تو یہاں پر جو ظاہری نے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کو اقاف کو چاہیے کہ اس معاملے پر توجہ دے تاکہ کسی بھی بڑے حاصلے سے بچا جا سکے محکمہ اقاف کی جانت سے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے جارے بہت شکریہ علی ریاض تفصیلات سے آگاہ کرنے کا اثار قدیمہ اور تاریخی امارتوں کی خصہ حالی پر شہیوں کا کیا کہنے آئے جانتے ہیں حکومت اثار قدیمہ کوئی یہاں پر منیٹین نہیں کر رہی کوئی کام نہیں کر رہی کوئی یہاں پر ان کا کوئی پروسیجر نہیں ہے گلانی دور میں یہاں پہ ٹینڈر پاس ہوا تھا لیکن اس کے اوپر بھی کام نہیں ہوا جو بھی آتے ہیں وعدے کر کے چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ کام نہیں کرتے جہاں جناب تقریباً کوئی نہیں تو پچھلے پندرہ بیس سال سے دروار کی کنڈیشن آپ کے سامنے آپ کا کیمرامین دکھا سکے تو ہر بارش کے بعد تقریباً یہاں پر ہمیں اس کی صفائی اور اس کے جو اوپر موجودہ آپ اس کے منار دیکھیں اوپر اس کے گمبت پہ تقریباً یہ وہاں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جتنی گورنمنٹس آئی پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی کسی نے کوئی توجہ نہیں دی اہل علاقہ نے اور یہاں پر تمام مخدیم کی طرف سے جو درخواستیں دی گئی کسی نے اس پر کوئی غور نہیں کیا جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہستہ حالی ہے پچاس سال سے یہی دیکھ رہے ہیں چالی پنتالیس سال تو عمر ہوگی ہے ہمارے تو یہ قدیمی دروار ہے شہر کے اندر ہی ہے آؤٹس ایٹ تو نہیں ہے صورتحال اپنے ملاحظہ کی شہریوں کے تاثرات بھی جانے مگر اس تمام تر صورتحال پر محکمہ سارے قدیمہ کے ایس جیو کا اس بارے میں کیا کہنا ہے یہ بتا رہی ہے سوہیرہ تارک جی بالکل ملتان شہر کی تاریخ تقریباً پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے اور کسی بھی علاقے کا ثقافتی ورثہ وہاں کی تاریخی امارات وہاں کے لوگوں کی زبان ان کا رہن سہن اور ان کی جو وہاں پر جو تاریخی مقامات اور اہم جگہ ہوتی ہیں اس کو لوگ ورثہ یا ثقافتی ورثہ کہا جاتا ہے مگر ملتان شہر ایک قدیم تہذیب اور قدیم ثقافت رکھتا ہے اور یہاں پر اس لحاظ سے بے شمار تاریخی مقامات بھی ہیں جن میں مزارات ہیں مساجد ہیں قلعے ہیں یہاں پر دنیا بھر سے لوگ جو ہیں ملتان کی ان تاریخی اماراتوں کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ محکمہ اثار قدیمہ کے سپرد کی گئی ہے مگر ملتان شہر کے بہت سے ایسے مزارات ہیں جس میں حضرت بی بی پاک دامن کا دربار ہے مزار حضرت شاہ شاہ شمسی علی اکبر سخی سلطان علی اکبر کا دربار ہے اور اس طرح بہت سے ایسی چیزیں ہیں ایسے مقامات ہیں جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں خستہ حال ہیں اور یہ ثقافتی ورثہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہونے لگا ہے ہمارے ساتھ ایس ڈیو آثار قدیمہ موجود ہیں سر آپ بتائیے گا کہ ملتان میں جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں جتنی بھی امارتیں ہیں ان میں سے اکثر خستہ حال ہیں تو ان کو کیوں تعمیر نہیں کیا جاتا اس طرح تو تاریخ کے عراق پر یہ تاریخ جو ہے وہ مٹ جائے گی ان کو کیسے محفوظ رکھا جاتا ہے ایکچول ملتان میں جو ہے نا ٹوٹل تھرٹی سیون یعنی سنتیس مزارات اور مساجد ایسی ہیں جو کہ محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں ہیں جس میں سے تقریباً بیشتر کو محکمہ آثار قدیمہ رپیئر کر چکا ہے اس میں تین چار ایسے ہیں جو کافی خستہ حالت میں ہیں لیکن اس میں سے بھی اگلے سال ہم شاہ شمس جو علی اکبر سوریمیانی والا مقبر ہے اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور جلال پرپیر والا میں ہمارا ایک مقبر ہے وہ بھی خستہ حالت میں ہے وہ محکمہ آقاف کے فنڈ سے اگلے سال اس کو رپیئر کیا جا رہا ہے اوورال آپ جنوبی پنجاب کو دیکھیں تو اس میں ایک سو گیارہ مقامات ایسے ہیں جو محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں ہیں اور اس میں سے محکمہ آثار قدیمہ اب تک پچاس کے قریب ان کو مرمت کر چکا ہے اور باقی مختلف جگہ پہ ان کا کام شروع ہے تو محکمہ کی کوشش تو یہ ہے کہ جتنے گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ ملتے ہیں اور زیادہ زیادہ مزارات کو مکمل کیا جائے جون جون سات گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ ہمیں ملتے رہیں گے ہم ان کی حفاظت اور اس کے لئے اس کی رپیئر کرتے ہیں اس کو کئی سال سے وہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے اس کو کیوں تعمیر نہیں کیا اصل میں وہ فنڈ ہمیں محکمہ آقاف کی طرف سے ملنا ہوتا ہے اور آقاف کی طرف سے ہمیں اس کی کوئی ابھی تک فنڈنگ نہیں ہوئی جو اس کی فنڈنگ ہوتی ہے تو اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا جتنے بھی یہ ورثہ جو کہ غیر محفوظ ہے جو کہ خستہ حال امارتے ہیں ان کی تعمیر نہ ہونے کی بڑی وجہ فنڈ کی ادم دستیابی ہے بی بی پاک دامن کا جو مزار ہے وہ بھی ایک تاریخی اور مذہبی حیثیت رکھتا ہے مگر اس کے لئے اب تک محکمہ آقاف کی جانب سے کوئی فنڈ نہیں دیے گئے جس کی وجہ سے مزار جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جنوبی پنجاب بھر میں ایک سو گیارہ ایسے مقامات ہیں جن میں مساجد مقبرے اور دیگر مقامات ایسے ہیں جو کہ محکمہ آسار قدیمہ کی تحویل میں ہیں اور ان میں سے جن کے لئے فنڈ نہیں دیے جاتے وہ تباہی کی طرف وہ امارتیں جو ہیں وہ تباہی کا شکار ہو چکی ہیں لہٰذا اگر فنڈ جو ہیں وہ وقت پر فراہم کیے جائیں ان امارتوں کی دیکھ بھال کے لئے تو اس تاریخی ورثے کو جو ہے ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھا جا سکتا ہے تاہم خبر شامل کریں گے بارش کے بعد گیسٹرو بابائی صورت اختیار کر گیا شہری اولیہ کے سرکار پر نیجی ہسپتالوں میں چار سو پچاس تزار شہری گیسٹرو میں مبتلا ہو کر پہنچ گئے ہیں نیجی ہسپتال میں گزشتہ چوہبز گھنٹوں کے دوران ایک سو سات مریض لائے گئے ایک سو سات مریضوں میں سے پچاس سے زائد بچے شامل ہیں اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے بلال نیازی سے جی بلال اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکو شہری اولیہ میں جو گزشتہ روز بارشیں ہوئے اس کے بعد جو گیسٹرو ہے وہ بارش روز اختیار کر گیا کیونکہ کئی علاقوں میں ابھی بجری لائٹ نہیں ہے جس کے باعث لوگ ہیں وہ ناکس غذاہ کا استعمال کر رہے ہیں پانی کا استعمال کر رہے ہیں جس کے باعث گیسٹرو کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو سارے چار سو سے زیاد مریض ملتان کے مختلف ہوئے اسپتالوں میں پہنچیا ہے نشتر کی صرف بات کریں تو ایک سو سات مریضوں کو لائے گئے جن میں سے پچاس سے زیاد جو بچے شامل تھے جبکہ چیزن کاملیس کی بات کریں تو ایٹی نائن بچوں کو لائے گیا جو کے پیٹ کے امراض میں امطلاح ہو کر پہنچے دسٹرک شباز شریف کی بات کر لیں تو فیفٹی نائن قریب وہاں پہنچے جبکہ سیول ہسپیٹل میں بھی ٹوئنٹی نائن سے زیاد پیشنٹ کو لائے گیا ہے جبکہ یہ صرف سرکاری ہسپتالوں کے عداد و شمال ہیں جبکہ اگر ہم نیتی ہسپتالوں کی بات کریں تو وہاں بھی سو سے زیاد مریضوں کو لائے گیا اس حوالے سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا کیا ہے کیونکہ بارشے ہوئے ہیں اس حوالے سے جو لوگ آپ غزا کے استعمال کر رہے ہیں وہ آپ غزا کے استعمال میں انتخاب کریں صحیح استعمال کریں تاکہ وہ گیسٹروں سے بچ سکیں اور سپیشلی بچوں کے لئے کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو جو مائے فیٹر میں دوسر بلاتی تو وہ فیٹر کو اچھی طرح واش کریں اور اس کے ساتھ پانی کو بوائل کریں پانی کو بوائل کرتے استعمال کریں بہت شکریہ بلال تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے ٹی ایچ کیو شہید سرور کی اکلوتی ایکس رے مشین ایک ماس سے خراب پڑی ہے ایکس رے مشین بند ہونے سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسے حوالے سے بات کریں گے تیمور اثر سے جی تیمور بتائی گا آجی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں ٹی ایچ کیو ہسپتال سرور شہید سو سے زیاد چکوک کے لئے ہسپتال بنایا تھا لیکن اس وقت یہ صورتیال ہے کہ اس ہسپتال کی جو مشینری ہے وہ آئے روز خراب رہتی ہے میکمہ ہیلتھ مزفرگڑ کی غفلہ دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے کہ ٹی ایچ کیو ہسپتال سرور شہید کی ایکس رے مشین ایک ماہ تین دن سے خراب ہے اور ایکس رے روم کو تالے لگ چکے ہیں ایکس رے مشین خراب ہونے کی وجہ سے جو ٹی ایچ کیو ہسپتال سرور شہید کے سو سے زیاد چکوک کے جو یہاں پر مریض آتے ہیں ان کو پرائیویر لی بارٹریز پر بھیجنا پڑتا ہے لوائکین ہیں مریضوں کے ان سے جانتے ہیں بتائیے گا ٹی ایچ کیو ہسپتال تھا توفہ دیا گیا تھا حکومت کو یہاں پر مسائل دیکھنے میں سامنے آ رہے ہیں مشین خراب ہے تو کس طرح آپ گزارہ کر رہے ہیں یہ بلکل یہ میہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے توفہ دیا گیا تھا یہاں پر سو چکوک کی عوام کو لیکن یہاں پر سہولیات جو ہیں بلکل نہ ہونے کے مترادف ہیں یہاں پر بات کرتا چلوں اگر تو ایسی جی کی سہولت یہاں پر موجود ہے ایکسری مشین خراب رہتی ہے پہلے بھی دو سے تین ماہ خراب رہی اس کے بعد تقریبا دو تین دن چلنے کے بعد دوبارہ ایک ماہ کے لیے ہو چکا ہے اب ایک ماہ اسے تو بند پڑی ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ یہاں پر جو پرائیویٹ کلینک عوام پر ان کا کمیشن جو ہے ان کے ساتھ فکس ہے ان کو ان کے پاس بھیجتے ہیں جہاں پر ساڑھے تین سو پیسے لے کر ساڑھے پانچ سو پی تک جو ہے وہ ایکسری کے پیسے لیے جا رہے ہیں جبکہ غریب عوام ہے یہ بہت بیک ورڈ ایریا ہے یہاں پر آنے والے عوام کو جو ہے وہ شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے جو لوائے کی ہیں ان کی جانب سے بھی متعدد بار یہاں پر احتجاج بھی کیے گئے ہیں لیکن یہاں پر جو میڈیکل سپریڈنڈر نے وہ بلکل بے بس نظر آتا ہے اس معاملے میں اور آپ بتائے گا مشین خراب ہونے کی وجہ سے کیا کیا مسائل پیش آرہے ہیں پرائی ویٹ آپ ایکسری کروانے پر مجبور ہیں جی ایسے ہے کہ تقریباً ایک منت ہو گیا یہ ایکسری مشین خراب ہے تو ہم ایسے سمجھ لیں کہ یہاں سے یا تو پھر مظفرگڑ یا پھر ملتان جانا پڑتا ہے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ تیمور حتہر تفصیلات سے عطاف کرنے کا ہے